بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت ملک میں الیکشنز پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو مطالبہ ہے کہ فوری الیکشنز کرائیں یا پھر حکومت الیکشن کی تاریخ دے دے اور اس کے بعد ہم پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور باقی کا لاحعمل جو ہے وہ تیہ کر لیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی خواہش کے مطابق انتخابات نہیں ہوں گے بھلے وہ پنجاب کی اور کے پی کے کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں اسمبلی تحلیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے الیکشن فوری ہوتے ہیں یا دیر سے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو سائٹ پر رکھتے ہوئے الیکشن صاف اور شفاف کیسے ہوں گے تمام سیاسی جماعتیں یہ بات کرتی ہیں کہ ہم ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے حق میں ہیں پی ٹی آئے کو ایک طرف اوویسلی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بہت سارے اعتراضات ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کس طریقے کے اقدامات لے گا اس پر کیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی انپوٹ سامنے آ رہا ہے تو نہیں آ رہا پی ڈی ایم پر یہ جو تنقید ہے کہ کیوں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ بھی معاملہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ ادارہ جس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے الیکشن کروانے ہیں کیا وہ الیکشن کے لیے تیار ہے اب اس پر بھی بات کی جاتی ہے کہ جی اگلے انتخابات جو ہیں وہ سینسز کے بعد ہوں گے نئے سینسز ہوں گے اور اس کے بعد اسی کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں گی اور پھر عام انتخابات کرائے جائیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ اس کے بغیر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز بہت مشکل ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر اس پہ بھی ہم بات کریں کہ اس وقت جو اس چیز کے حق میں دلائل دیے جاتے ہیں کہ فوری الیکشنز ہو وہ یہ ہیں کیونکہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی بہت زیادہ ہو چکی ہے لہٰذا اگر آپ نے اسٹیبلیٹی کی طرف جانا ہے اور ملک کو کسی سمت پہ ڈالنا ہے تو اس کے لئے فوری انتخابات کرانے ہوں گے دوسری طرف سے جو دلائل آپ کو ملتے ہیں اس کے مخالف جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت ملک کی معیشت بہت برے حال میں ہیں آپ کس طریقے سے اتنے زیادہ پیسے اس وقت الیکشنز پہ لگا سکتے ہیں اور دوسرا بڑا ریزن جو اس وقت دیا جا رہا ہے جس پر ذرائع کے مطابق خبریں یہ بھی آئیں کہ جو فائنانس منسٹر نے پریزیڈ علوی کو کنوے بھی کیا ہے کہ ملک میں دہشتگردی کی جو واقعات ہیں وہ بڑھ ہیں اگر پچھلے گیارہ مہینوں کے اندر ہم دیکھیں تو اس میں باون فیصد ملک میں دہشتگردی میں اضافہ ہوا ہے اور اسحاق دار صاحب جو ہم تک ذرائع سے خبریں آئیں ہیں کہ انہوں نے علوی صاحب کو یہ بھی کنوے کیا ہے کہ اگر آپ اس وقت فوری الیکشنز میں گئے تو پھر یہ بھی وجہ بن سکتی ہے کہ آپ کے جو عالمی دارے ہیں جنگ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی امداد روک دیں کیونکہ اس دہشتگردی کے خلاف اگر آپ کو بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے تو اس میں بھی عرب و روپے آپ کو چاہیے ہوں گے آج کے پروگرام میں ہم ایک تو یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ الیکشنز کب ہونے چاہیے کس طریقے سے ہونے چاہیے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تیاریاں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کیا وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں بلکل کریڈبل ہوں گے اور کسی سیاسی جماعت کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا اس کے نتائج تسلیم کیے جائیں گے انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سرورباری صاحب سابق چیئرمن فافن ہے فری ان فیر الیکشن نیٹورک کوردل شاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان افضل خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈیشنل سیکریٹری الیکشن کمیشن میں آغاز کرنا چاہوں گی احمد بلال محبوب صاحب سے سربراں ہیں پل ڈائٹ کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹیو ڈیولپمنٹ آنڈ ٹرانسپرنسی آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب آپ سے میں آغاز کری ہوں کیونکہ آپ کا یہ جو ایک آرٹیکل ہے یہ بھی اس وقت میرے سامنے ہے معاملہ ہوگا اگر فوری الیکشن میں آپ جاتے ہیں کیونکہ سیلاب زدگان جو ہیں ان کی ری سیٹلمنٹ ابھی تک نہیں ہو چکی ہے پھر میشت کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کیسے آپ اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں فوری الیکشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں اگر فوری الیکشن کی طرف جایا بھی جاتا ہے سیاسی وجوہات کو سائٹ پر رکھتے ہوئے کیا یہ ادارہ جس نے الیکشن کرانے ہیں وہ تیار ہیں بہت شکریہ سادیہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن تو تیار ہے کیونکہ اس نے آگسٹ 2022 یعنی اسی سال میں نئی حلکہ بندیاں مکمل کر لی تھی ہیں اس کے بعد سے وہ تیار ہے اب نئی جو سینسس کرانے کا کام ہے وہ گورنمنٹ کا پالیسی ڈیسیجن ہے وہ حکومت نے ایک پالیسی ڈیسیجن کیا تھا 2021 اپریل میں عمران خان صاحبی اس کو چیئر کر رہے تھے اس کانسل آف کامن انٹریسٹ کی میٹنگ کو اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نیا سینسس کیا جائے گا اور نئے الیکشن اس نئے سینسس کی بنیاد پہ ہوں گے کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اور سندھ گورنمنٹ کو بھی پرانے سینسس کے ریزلٹ پہ اس پر اس سندھ اور کراچی اس پر اتراز تھا کہ وہ ٹھیک طریقے سے کاؤنٹ نہیں ہوئے تو اگر نیا سینسس کرا جاتا ہے تو پھر تو الیکشن کمیشن اس سینسس کے افیشل ریزلٹ آنے کے بعد چار مہینے اور لگیں گے اسے اپنی کانسیچوینسیز کو دوبارہ سے ڈی مارکیٹ کرنے کے لیے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ اپریل ٹو تھازن انڈ ٹوانٹی تھری سے پہلے سینسس کے ریزلٹ فرام نہیں کر پائے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آگسٹ ٹوانٹی تھری تک چلے جائے گا نئی ہلکہ بندیوں کو کام ارلیسٹ بھی اگر ہوئے تو جبکہ وہ اکٹوبر میں ویسے ہی الیکشن ہونے ہیں تو اس لیے اگر یہ دیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پہ الیکشن کمیشن نہیں کہہ سکتی کہ آپ سینسس کرائیں اگر سینسس نہیں ہوتے تو الیکشن کمیشن نے نہیں ہلکوں کے اوپر انتخابات کرا دے گی اور وہ اس کے لیے ہوتے یار وہ کروا دے گی بلکل صحیح لیکن اس کے بعد پھر تحفظات آ جائیں گے جیسے آپ نے منشن کیا کہ خود سیاسی جماعتوں کو اس کے ریزالٹس پہ اعتراضات رہے ہیں یہ بتائیے کہ خان صاحب کی طرف سے اگر کے پی کے اور پنجاب کے اسمبلیاں اس وقت تحلیل کر بھی دی جاتی ہیں تو بھی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ فوری ابھی الیکشن نہ کرائے وہ کہہ سکتا ہے کہ باقی ملک میں جب الیکشن ہوں گے تب ہی انہی اسمبلیوں میں یا ان صوبوں میں کروا دیے جائیں گے نہیں میرے خیال میں تو آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ یہ خود سے فیصلہ کرے کہ صاحب ہم الیکشن تو بعد میں کروائیں گے سب کا اکٹھا کرائیں گے کیونکہ آئین کے مطابق جب وہ اسمبلیاں ڈیزولو ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے نوے دن کے اندر اس کے پر الیکشن کرانا پڑتا ہے روائین میں کہیں نہیں لکھا ہوا میں اسے پوچھوں کیونکہ بڑے عرصے سے یہ بات بھی چل رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جا کے کوٹس میں کہہ سکتا ہے کہ ہم ابھی تیار نہیں ہیں اور ہمارے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہو جائے گا یہ کہ آپ آدھے ملک میں ابھی کرائیں آدھے میں بات میں کرائیں نہیں مسئلہ ہو جائے گا تو اس مسئلے کو حل کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے پیسے غالباً ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پندرہ سے بیس بلین روپوں کا ایکسٹرا خرچ آئے گا دو قسطوں میں الیکشن کرانے کا یہ ٹھیک ہے کہ یہ ڈبل ایفرٹ ہو جائے گی پیسے بھی لگیں گے اس اکلامیک ڈیفکلٹی کے دور میں لیکن یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے پالیسی بنانے والوں کا کام ہے یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور اگر اس نے سینسس کرانا ہے نہیں کرانا الیکشن کمیشن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسمبلی میں وہ کسی بھی فورم پہ جا کے کہے کہ ہم تیار نہیں ہیں اور ہم تو ایک کٹھا ہی کرائیں گے الیکشن تمام اسمبلی ہوگا وہ نہیں ہو سکتا ہے ایک اور چیز کیونکہ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھا آپ نے جو لکھی وہ یہ کہ آرٹیکل 232 سب آرٹیکل 6 آف تی کونسٹیٹوشن آف پاکستان جس کا آپ نے حوالہ دیا آپ نے کہا کہ کچھ وفاقی وزراء اس جانے بشارہ کر رہے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں جو امرجنسی پروویزنز ہیں ان کو انوک کرنے کی پوسیبلیٹی ہے اور وہ یہ کہ جو پانچ سال کی ناشنل اسمبلی کی جب مدت ختم ہو تو انڈر سرٹن سرکمسٹانسز اس کو آپ ایک سال تک توسید دے سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس جانے کہیں نہ کہیں کوئی بحث ہو رہی ہے کوئی مقالمہ ہو رہا ہے معیشت کو سامنے رکھتے ہو اور بار بار جو ہمیں حکومتی ذرائع سے دہشتگردی کے خلاف ایک بڑے آپریشن کے تلات ملتی ہیں دیکھیں میرے پاس کوئی اندرونی ذرائع تو نہیں ہے لیکن میں جو میڈیا کے اندر حکومت کے وزراء اور جو حکومت کے قریب لوگ ہیں وہ اس کی طرف ہنٹ کرتے رہے ہیں اشارہ دیتے رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور واقعی صورتحار اتنی خراب ہو جائے ایکانوی کی بنیاد پہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں یا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دہشتگردی اتنی زور پکڑ جائے کہ واقعی اس کے لیے جسٹیفیکیشن دینا آسان ہو جائے کہ آپ بھی امرجنسی ہم نے نافذ کر دی ہے اور صدر مملکت بھی امرجنسی نافذ کر دے کہ پروگرام سے متفق ہو جائیں اور آرم فورسز بھی تیار ہوں تو اس صورت میں پھر یہ جو میں نے جس شک کا حوالہ دیا ہے زہلی شک چھے کا اس کے مطابق یہ وہ امکان ہے کہ آپ ایک سال تک کر سکتے ہیں میں نے یہ نہیں آرگیو کیا کہ کرنا چاہیے لیکن یہ امکان ہے کہ پھر حکومت یہ کر سکتی ہے اگرچہ اس کے لیے کوئی شرائط پوری کر دی پڑیں گی لیکن یہ ہو سکتا ہے سائی اچھا وان لاسٹ کوئیسٹن ان یور اپینین کیونکہ دونوں طرف میں نے جیسے انٹرو میں بھی بات کی کہ دونوں طرف کے دلائل دیے جاتے ہیں اور اگر آپ ایک طرف کو سنیں تو آپ کو لگتا ہے واقعی بہت زبردست دلیل دی جا رہی ہے یہ لوجک ہے اس کے اندر کہ فوری الیکشنز کرا دیے جائیں گے تو سٹیبلیٹی آ جائے گی یہ جو روز روز ایک سیاسی ادھم مچا ہوا ہے ملک کے اندر کہ آج لانگ مارچ ہے تو آج تحریک ہے یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے کبھی کوئی دھمکی آتی ہے کہ وہ چیز اٹلیسٹ ختم ہو جائے گی بہت اس کا کاؤنٹر آرگیمنٹ بھی ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پھر دوسرا آرگیمنٹ یہ بھی آتا ہے کہ بھئی اس چیز کی کیا گیرنٹی ہے کہ الیکشن کے بعد ریزلٹ تسلیم کر لیا جائیں فوری الیکشن واقعی حل ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹریجیکٹری جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی دیکھئے اگر تو الیکشن کی ڈیٹ جو کانسٹیوشن میں دی ہوئی ہے وہ آ جاتی ہے تو اس موقع پہ تو وہ کرانا کانسٹیوشن ریکوارمنٹ بن جاتی ہے اور وہ کرانے چاہیے کتنی بھی مشکل حالات ہوں آپ کو کانسٹیوشن کے مطابق الیکشن کرانے چاہیے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس ڈیٹ سے پہلے الیکشن کرا دیں ایک سال پہلے دس مہینے پہلے تو میرے خیال میں وہ دس مہینے پہلے الیکشن کرانے کی کوئی جسٹیفکیشن ہونی چاہیے اور ایسی موقع پہ جب جسٹیفکیشن بھی نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف جسٹیفکیشن ہے کہ آپ کی اکانومی کے حالات خراب ہیں اور پھر آپ پہ بلکل صحیح کہا کہ یہ امکان بھی موجود ہیں کہ اگلے الیکشن کے بعد نتائج اگر کسی ایک پارٹی کے تو بارہ لکھ میں نہیں ہوں گے ایک پارٹی جیتے گی یا دوسری جیتے گی اور جو ہار جائے گی وہ پھر ایجیٹیشن شروع کر دے گی کہ الیکشن میں گربڑ ہوئی ہے خاص طور پر پی ٹی آئی چونکہ زیادہ ایجیٹیشن میں کامیاب ہے تو اگر فرض کریں پی ٹی آئی کی مرضی کے نتائج نہیں برامت ہوتے تو پی ٹی آئی پھر وہیں کھڑی ہوگی جیسے آج کھڑی ہے بلکہ وہ نئی وگر کے ساتھ یہ کرے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اگلے الیکشن ہو بھی جائیں اس ساری مجبوری کے بعد ایکسرا پیسے خرچ کرنے کے بعد اور ابھی تک تمام میں الیکشن کٹھے ہوتے رہے ہیں اب آپ دو اسمبلیوں میں کرا دے اور باقی کا بعد بھی کرائیں یہ ساری چیزیں آپ رسک مول لیں لیکن فائدہ اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اس لیے میرے خیال میں یہ آرگیومنٹ کے یہ اس کے بعد سب یہ سٹیبلائیز ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے سٹیبلائیز ہو بھی سکتا ہے وہ نہیں ہے اور یہ ہماری تاریخی یہی علمیہ یہی رہا ہے کہ ہارنے والی جماعت نے آج تک مانے نہیں ہے نتائج اور اس کے بعد پھر ایجیٹیشن ہی ہوئی ہے صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں ٹیبل پر بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ طریقہ ہوگا اور اگر ریزالٹس ہماری مرضی کے مطابق نہیں بھی آتے تو بھی ہم تسلیم کریں گے لیکن خیر وہ بھی بڑی آئیڈیل سیچویشن ہو جائے گی اس کے بعد بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی بھی رہی ہیں ایسے دعوے ہوتے بھی رہی ہیں پھر بھی ایجیٹیشن ہوئی ہے ہارنے والی جماعتوں کی طرف سے بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب سربرا پل ڈائٹ ہم سے بات کر رہے تھے سربرباری صاحب افضل خان صاحب آپ کی جانبی پہلے میں یہی سے اسی ڈیبیٹ کا آغاز کروں گی کبردل شاد صاحب فرمائیے گا آپ کی نظر میں فوری الیکشنز ہونے چاہیے خان صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ چلیں آپ ابھی نہیں کرائیں آپ اٹلیس ڈیڑھ دے دیں اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹیبل پر بارٹ کرتے ہیں اوویسلی مشروط ان کی آفر ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت الیکشن کرانے سے تین مہینے بعد اللہ علیہ صاحب جو ہے چیف منشٹر پنجاب وہ سیریس نہیں ہیں کہ جی آپ کی سبائی اسمبلی کو تحریر کیا جائے وہ بظہر ہے وہ عمران خان صاحب کو کنونس کر رہے ہیں کہ فیلحال اس کو مارچ اپریل تو وہ آگے لے جائیں تاکہ جو ترقیاتی کام جو ہم نے شروع کر رکھے ہیں وہ پایا تکمیل تک پہن جائے تو اس کی سب سے بڑی مثال میں یہ دیتا ہوں آج کہ تمام اخبارات میں یہ ایک اتنا انتہائی اہم اشتہار چھپا ہوا ہے پرویج علائی صاحب کی طرف سے جو پنجاب میں وہ سات سو چھبیس عرب کے پروجیکٹ تقسیم کر رہے ہیں جنوبی پنجاب سے لے کر گزرات ہو گیا منڈی بہودن ہو گیا سیالکوٹ ہو گیا تو اب جب سات سو چھبیس عرب کا وہ پروجیکٹ پیش کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویج علائی صاحب نے یہ پنجاب کی تاریخ میں ایک ریکارڈ جو ہے وہ ایک بجٹ پیش کیا ہے تخمینا دیا ہے ڈیویلمنٹ کے لیے تو آپ سات سو چھبیس عرب روپے آپ خرچ کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں دسمبر کے آخر تک سمدھی تحلیل کرا دوں گا دونوں صبحوں کی تو یہ بڑا متضاد نظر آ رہا ہے یعنی عمران خان صاحب کو ان کے نیچے بیٹھے ہیں وزیرعالہ پنجاب ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ وزیرعالہ پنجاب تو ان کی ڈیریکشن سے ہٹ کر پنجاب کو سات سو چھبیس عرب کے پروجیٹ پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں چار زلوں میں اور وہ روپےہ جو ہے وہ انہوں نے تقسیم کر دیا ہے گزرات میں سیالکورٹ میں منڈی بہودین میں تو یہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو نظر نہیں آرہا کہ پرویج علیہ صاحب جو ہیں عمران صاحب صاحب کی اڈوائز پر اسمبلی تحریر کرنے کی گزارش کریں گے گوارن پنجاب کو آرٹیکل ایک سو بارہ کے تحت وہ تو نہیں کریں گے اسی طرح خیبر پختون خواہ میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں بھی وہ بڑا آبس میں اختلافات بھی ہیں تضاد بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں فی الحال اس کی ضرورت نہیں اثر میں تحریر کرنے کی وہاں کی حالات بہت زیادہ خراب ہیں صبح خیبر پختون خواہ کے دیش گردی بھی ہو رہی ہے سوات میں جملی مجرستان میں یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کے دو وزرائے آلہ جو ہیں وہ ان کے پیج پر نہیں کھڑے ہوئے وہ ان سے متضاد رائے دے رہے ہیں متضاد سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں اور پرویز علاہ صاحب نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ میں ساتھ و چھبیس عرب جو ہے وہ انہوں نے تقسیم کر رہے ہیں اور آج تمام اخبارات کے فرنٹ پیج پر اشترات بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ عمران خان کو احساس ہونا چاہیے کہ بار بار کہتے ہیں آپ کو سنجید کی نظر نہیں آتی ہے وہ تو چودری پرویز علاہی نے خودی کہہ دیا تھا کہ مارش تک اسمبلی کو کچھ نہیں ہوگا کے پی کے کا آپ نے خودی حوالہ دے دیا کے پی کے والے کہتے ہیں کہ پہلے پنجاب تحلیل ہو جائے اس کے بعد ہم کے پی کے اسمبلی تحلیل کریں گے سرور باری صاحب پہلے یہی سوال آپ سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت انتخابات پہلے ہو جانا جو اکٹوبر میں ہونے ہیں قبل از وقت انتخابات کی طرف ہم جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ختم ہو سکتی ہے دیکھیں اہلی بات یہ ہے کہ انتخابات کا جلد مونکد ہونے کے بارے میں تقریبا پاکستان میں ایک بہت بڑی اکسنی ہے جو لکھنے پر لوگ کی ہے یا جو لوگ الیکشن کی اوپر اور پاکستان کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں ان کا اتفاق کے رائے ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت انسٹیبلیٹی ہے اگر وہ کانٹینیو رہتی ہے اور جو کہ ابھی آٹھ ماہ میں ثابت بھی ہو چکا ہے کہ آٹھ ماہ میں مسلسل جو ہوتا رہا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے جلد انتخابات کر رہا ہے اور روسی پارٹی ہیں جو ہیں تیرہ پارٹی ہیں وہ کہہ رہا ہی نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ جو آٹھ ماہ کی انسٹیبلیٹی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے ہماری ایک آنمی پر وہ کافی بڑا ثبوت ہے کہ اگر اس ملک کو ایسے ہی چلایا گیا جیسے کہ آٹھ ماہ کیا رہا ہے تو جو پاکستان کی ایکنومک کنڈیشنز ہیں وہ اس سے زیادہ بتر ہو جائیں گی اور اگر انتخابات ہو جاتے ہیں یہ الگ ایشو ہے کہ انتخابات کیسے ہوں گے لیکن یہ کہ ہمارے پاس اتنا مواد موجود ہے اتنا ثبوت موجود ہے کہ گو کے ماضی میں بھی چاہیں وہ نوے کی دہائی ہو یا اس کے بعد ہو تمام پارٹیوں نے یہ کہتے ہوئے بھی کہ وہ انتخابات کو نہیں مانتے وہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں انہوں نے جو لیجسلیشن ہے اس بزنس میں بھی حصہ دیا ہے چاہے وہ نوے کی دہائی ہو یا دو ہزار دو کے بعد کا ماملہ ہو تو اس لیے بہت زیادہ جو ہمارے کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مانیں گے وہ نہ بھی مانیں لیکن وہ یہی رہا ہے پاکستان میں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت جب اقتداد میں آئی تو نواز شریف نے کہا کہ دھاندلی والے الیکشن تھے جب دھاندلی والے الیکشن نے نواز شریف کو جتا دیا تو بے نظیر بھٹو پارلیمنٹ میں بیٹھی رہی ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہے جب نواز شریف سب جیتے ہیں تو یہ تو ارگومنٹ نہیں ہے ہمارا ماضی یہ بتاتا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ سلاب کا ایک بہت بڑا کہا جا رہا ہے کہ سلاب کا آپ پشاہ جاد ہوگا سبٹمبر نائنٹی نائنٹی ٹو میں بہت بڑا سلاب آیا تھا نائنٹی ٹو کا اور انیس سو ترانوے میں پھر انتخابات بھی ہو گئے تھے تو میں نہیں سمجھتا ہوں انتخابات آخر اسرائیل میں پانچ سالوں میں چھیدر پہ انتخابات ہو گئے ہیں برطانیہ کی تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں کے دوران ایران تو وہاں پر بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے کیونکہ انتخابات ہمارا جو ایک دیموکریٹک سسٹم ہے وہ اس کا حصہ ہے اگر وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی اور بھانمتی کا جو کنبہ ہے وہ ہمارا ملک چلائے گا جس کے بارے میں ملک کی اندر ملک کی اندر جو انسانی حقوق کی پائمالی ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں اس کی صورتیال کیا ہو چکی ہے تو میرا اپنا خیال ہے یہ بات صحیح ہے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ بہت ساری مثال ہیں برطانیہ ہے اٹلی ہے جیپان ہے جہاں پہ قبل از وقت انتخابات میٹرم الیکشن کرانا اس سے جمہوریتیں مضبوط ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں بلکل یہ ایک الگ ٹریڈیشن رہی ہے اور ایک الگ ہی آرگومنٹ ہمارے ہاں دیا جاتا رہا ہے لیکن مکمل کر لیجے پھر میں افضل خان صاحب کی طرف جاؤں جی جی فرمائے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انتخابات دیکھیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ دوہزہ پانچ میں زلزل آیا تھا ایک ملٹی ڈکٹیٹر اقتدار میں تھا اکتوبر میں زلزل آیا تھا نومبر میں پاکستان کی اندر بہت بڑا کارفنس ہوئی تھی اس سے پہلے بھی جو آفات آتی رہی ہیں ڈونرز نے بہت کھل کر پاکستان کی مدد کی تھی یہ پہلی دفعہ ہے چونکہ ڈونرز کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پدھنی کیا ہونے والا ہے ابھی تک ڈونرز کانفرنس نہیں ہو سکی اگست میں سلاب آئے تھے آج یہ دسمبر ختم ہونے والا ہے اگلے سال میں بھی کیا ہوگا ابھی تک نفیصہ شاہ صاحبہ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ پاکستان میں کیا خیت پور ڈسٹک میں کترے لوگ متاثرین ہیں اس کی بھی انفرمیشن ان کے پاس نہیں ہے ان کی اپنی حکومت سین میں بھی ہے اور سینٹر میں بھی ہے تو یہ ایشو نہیں ہے بنیادی ایشو جو ہے وہ پولٹیکل ہے کہ جو لوگ برسل اقتدار آئے ہیں وہ جانا نہیں چاہتے اور ان کی وجہتا ہے کہ جو زمینی تخوابات ابھی اس کی وجہ پھر آویس لی ان کی اپنی پرفارمنس ہے کیا ڈیلیور کیا ہے حکومت میں آنے کے بعد سے لے کے that is آویس لی ڈیبیٹیبل میں آتی ہوں اس پہ بریک لے لیتے ہیں right after this short break stay tuned welcome back program پھر سے خوش آمدید افضل خان صاحب ایک طرف کا argument یہ ہے کہ آپ ابھی election کرالیں تاکہ ملک میں جو political instability ہے وہ ختم ہو دیکھیں دنیا آپ کو تسلیم نہیں کر رہی اس طریقے سے کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہے کہ آپ کے ہاں کتنا آدم استحکام ہے وہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کو امداد دینے کو تیار نہیں ہے دوسری طرف کا argument یہ ہے کہ اگر ابھی elections ہو بھی جاتے ہیں تو یہ کیسے آپ یقینی بنائیں گے کہ وہ election شفاف ہوں گے کیونکہ پھر خان صاحب جو ہیں یہ میں پی ڈیم کی بات کری ہوں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب پھر سڑکوں پر نکل آئیں گے اور ای سی پی یہ کہتا ہے election کے لئے تو تیار ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم پرانی حلقہ بندیوں پر کرا دیں گے جس میں transparency پر آپ ہی لوگوں کو یعنی سیاسی جماعتوں کو سوالات ان کی طرف سے اٹھائے جائیں گے اور دوسرا اسی کا counter argument کہ جی ابھی پیسے نہیں ہیں election کرانے کے لئے دونوں دلائل آپ کے سامنے آپ کو کس میں زیادہ وزن نظر آتا ہے ایک میں تو وزن ہے ہی نہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں اور ہم اس وجہ سے نہیں کرا سکتے ہمیں اس وجہ سے نہیں کرا سکتے اس لئے کہ پاکستان کے ہسٹری میں اتنا متنازعہ election commission اتنا partisan election commission کم ہی آیا ہے پہلے بھی ہمیشہ حکومت کو election commission پیور کرتی ہوگی taking more discreetly کرتی ہوگی اس طرح نہیں کہ بلکل قانون کے خلاف جاتے ہوئے اب بندہ election commission پارٹی بن جائے بہرحال وہ تو الگ بات ہے ایک چول سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے پاکستان کو legitimate کی ضرورت ہے credibility کی ضرورت ہے لوگوں کی دنیا کی trust کی ضرورت ہے موجودہ جو حکومت میں لوگ ہیں ان کے بارے میں national press کی بات میں نہیں کر رہا international press کی بات کرنا ہوں کہ ان کے بارے میں international press میں یہ چھپا ہے کہ pirate صاحبی paint house اور ان سب کو پتا ہے کہ یہ کتنے notorious ہیں یا کتنے یہ لوگ credible ہیں بات یہ ہے کہ جب credibility نہیں ہوتی دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ضروری ہے سادیا پاکستان کے لیے اس وقت اگر کسی چیز کی ضرورت ہے دنیا میں دو سو ملکوں میں وہ ہے credibility کی credibility لیجٹی میسی موجودہ نظام میں نہیں ہے وہ اس میں غائب ہے یہ جیس جس نے بھی misadventure کیا یہ جو آٹھ مہینے پہلے کا پاکستان دیکھیں اور آج کا پاکستان دیکھیں میری زندگی میں پہلی دفعہ یہ ہے کہ جو defense کی جو یلسیز ہیں وہ بھی نہیں کھل رہی اور آلو پیاز اور ٹاماٹر کی بھی نہیں کھل رہی تو ایسے سیچویشن کبھی پاکستان میں نہیں آئی تھی اس حکومت کی وجہ سے آئی ہے جس کو زبردستی لائیا گیا ہے اور impose کیا گیا ہے ریجیم چینج کے نتیجے میں آئی ہے عوام کی جو جو اجتماعی ایک 80% لوگ ہیں دیکھیں دو دفعہ election ہوئے ہیں دونوں دفعہ election میں یہی election commission تھا اور یہی پرانا سسٹم تھا اور 75% ووٹس تیسی ایک پارٹی نہیں لی ہیں دیکھیں میں کسی پارٹی کی پارٹی کی میں اس وقت نہیں کر رہا لیکن بات یہ کہ اگر دنیا میں آپ نے قریبیل ہونا ہے تو آپ نے ایک ایسا انتخاب کرانا ہے وہ بے شک ابھی یہ بھی یہ لوگ کریں گے کیونکہ جتنی زیادتی کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں سینیٹر سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ایسے پاکستان کے اسٹری میں کبھی ہوا ہے یہ ایک ٹویٹ کے اوپر اس کی زندگی کو عجیرن کر دیا گیا ہے عرشد شریف کو کس طرح زبردستی ملک سے نکال کے شہید کر دیا گیا دیکھیں یہ چیزیں اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اللہ نے تو دیکھا ہے اور ہر اچھائی اور ہر برائی کا اللہ کی قسم اسی دنیا میں ایک صلاح ملتا ہے ایک سزا ملتی ہے ایک جزا ملتی ہے تو پاکستان کے اوپر اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے پری اینڈ فیئر الیکشن کی ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بے شکتی ہے کہ مہدوبدہ نظام کے تحتی کرا دیئے جائیں لیکن لیجٹی میں سے جب تک نہیں ہوگی تو دنیا آپ کے اوپر ایسے ہوگا تو ٹرانسپیرنٹ ہوگا ایسے ہوگا تو ٹرانسپیرنٹ ہوگا اب اس پہ آ جاتے ہیں جو پہلے سرور باری صاحب کا بھی آرگیومنٹ آیا تھا کبردل شات صاحب اس پہ ذرا فرمائیے گا کہ الیکشنز وقت کی ضرورت ہیں یہ چیزیں کہ ہم نتائج نہیں مانیں گے انہوں نے مثالیں دیں کہ جی پہلے بھی ہوتا آیا ہے کہ وہ جماعتیں کہتی آئیں ہارنے والی کہ ہم نہیں مانیں گے لیکن پھر بھی پارلیمان کا وہ حصہ رہی ہیں اس بار بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ تو حصہ کام آئے اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر ہیں جی جی پارلیمانی سٹیک ہولڈر جی جی میں آرج کر رہا ہوں اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ ہارنے والی جماعت کبھی بھی الیکشن کو تسلیم نہیں کرتی ہارنے والی جماعت وہ الیکشن کو تسلیم نہیں کرتی ہماری روایت شروع سے چلی آرہی ہے سیمنٹیز لے کر آج دو ہزار اٹھارہ تک کہ تمام لات ہمارے سامنے ہیں تو وہ الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے اب کوئی ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان سے تمام سٹیک ہولڈروں سے پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے جس کی بنا پر آپ الیکشن کو تسلیم کر لیں اس کے لئے سب سے بڑی اہم بات ہی کہ آپ اس میں رواداری ہونے چاہیے اعتباد ہونا چاہیے اور جو ہمارا ایک موجودہ سسٹم ہے اس میں بہت سی خرابیاں ہیں ہمارے الیکشن سسٹم میں بھی خرابیاں ہیں ہمارے آئین اور قانون میں بہت سی خرابیاں ہیں آئین میں بھی ابحام پیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کاسٹم سوری صاحب جہاں وہ بڑی اہم بلوتستان کے اس کو الیکشن ٹریبلل نے ان کو ناہل قرار دیا اور انہوں کہا ہے کہ یہ ان کے ان کا ناہل قرار دیا دیا لیکن چار سال ہو گئے سپرم کورٹ و پاکستان نے سٹے دیا یعنی ان کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا باقی بے شمار کیسز آگئے رات کو عدالتیں بھی کھل گئیں لیکن کاسٹم سوری صاحب کے بارے میں سپرم کورٹ نے خود کہا ہے ان کے رولنگ جو ہے وہ غیر قانونی ہے ان پر آرٹیکل چھے لگایا جائے لیکن درحال لیکن ان کا جو فیصلہ جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آ رہا تو یہ سب چیزیں الیکشن کمیشن کا راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں ایک طرف کہا جا رہا ہے یہ الیکشن کمیشن کورٹ نہیں ہے ساتھ یہ بھی کہہ جا رہا ہے کہ پاس اختیارات ہی نہیں ہے ساتھ یہ بھی کہہ جا رہا ہے یہ کسی کو سزا نہیں دے سکتے تو جب آپ کو سزا بھی نہیں دے سکتے اختیارات بھی کوئی نہیں ہے تو آپ 20000 23 کے الیکشن کو یہ ہمارا کیا کر لے گا تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا یہ سپرم کورٹ میں بھی فیصلہ ہوا سپرم کورٹ میں دو رائے دیتی ہے ایک طرف کہتی ہے دیس کولیفکشن کرنے کے اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ جسٹر آسل سعید خوصہ جسٹر گلزار دے چکے ہیں جزمنٹ دے چکے ہیں اب موجودہ حالات میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی الیکشن کمیشن تو اختیار کوئی نہیں ہے تو کوٹ آف لا نہیں ہے تو جو کوٹ آف لا نہیں ہے سیکشن دس کے تحت وہ کسی کلاف کاروائی نہیں کر سکتا سیکشن نو کے تحت کسی کا ریزلٹ کو نہیں روک سکتا سیکشن آٹھ کے تحت اس لاحل کے میں دوبارہ انتخاب نہیں کروا سکتا تو آپ یہ بتائیے کہ دو ہزار تیس کے الیکشن میں ہمارے پڑی آڈنگ آفیشل جن کے تحت بارہ تیرا لاکھ ہو گئی وہ کیسے الیکشن کمیشن کی بات مانیں گے تو یہ سب بیٹھ کے فیصلہ تو کریں آپ اپنے ڈومین میں رہے نا آپ اپنے ڈالیہ اپنے ڈومین میں رہے الیکشن کمیشن اپنے اپنے ڈومین میں رہے یہ ساری چیزیں فیصلہ کون احالات کو دیکھے آگے بڑھنا پڑے گا ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ کورت اچھا صاحب اوکے اوکے بہت مہربانی آفیشل جن کے ہم تو یہ سن سے آئے ہم تو اس پہ بڑی دفعہ بات بھی کرتے ہیں آپ خود الیکشن کور کرتے ہیں آپ نے خود یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت سارے الیکشن لاؤس پہ عمل یقینی نہیں بناتا امپلیمنٹیشن کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ یہ ایگزامپل دی جاتی ہے کہ جب ہلکوں میں کیمپین ہو رہی ہوتی ہے کوئی ایمینے یا ایم پی اے جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے ایم پی اے کے لیے جب لڑا ہوتا ہے تو ان کا جو اخراجات ہیں وہ آئے تھیں کہ ایم نوٹ ٹرانگ پچیس لاکھ یا پندرہ لاکھ ریسپیکٹیولی اس طریقے سے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ پچیس لاکھ یا پندرہ لاکھ میں پھر ایسے لگ رہا ہے کبردل شاہد صاحب کے آرگومنٹ سے کہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں ہو تو بالکل ہی لاچار اور بے بس ادار ہے نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بے بس اور بے اختیار ہے دو سو اٹھارہ اور دو سو بیس جو آئین کا آئیٹی گل ہے وہ الیکشن کمیشن کو مکمل اختیارہ دیتا ہے لیکن الیکشن ہمارے ہاں جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کا جو معاملات ہیں وہ ہمیں ضرور دیکھنے چاہیے اس حوالے سے کامر صحیح فرما رہے ہیں کہ انڈیا میں جو جو ڈیشری ہے وہ انتخابی عمل کے دوران زیادہ مداخلت نہیں کرتی لیکن جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو بہت ساری پیٹیشنز وہاں بھی آتی ہیں اور ان کے فیصلے ڈیلے ہوتے رہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنے جو اپنی کریڈیبیلٹی ہے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ لوگوں کو نظر بھی آئے کہ وہ فری اور فیر ہے اور وہ کسی کے حق میں نہیں ہے غیر جانب دارانہ ہے شفاق ہے اور باقی چلے جو کہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے الیکشن کروانے ہیں اور غیر جانب دارانہ کرانے ہیں اور اس نے منصفانہ انتخابات کرانے ہیں شفاق کرانے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ابھی بلدیاتی جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں بہت سارے امیدوار اسلام آباد کے جو لوکل گورنمنٹ انتخابات ہیں ان میں بہت اچھی بڑی تلاج جو ہے کسان اور ملدور کی سیٹوں میں جو لڑ رہے ہیں ان کا اگر ان کے جو نومینیشن پیپرز ہیں ان کا تذیعہ کیا جائے تو بہت سارے لوگ تو پیزنٹ اور ورکر کی دیفینیشن پہ پورے نہیں آتے لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ چونکہ ان کے الیکشن کے ذمہ ہیں ان کی سکوٹری کرنے میں اس کے پاس مہن پاور نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنا بجٹ بناتے وقت یہ چیزیں تیہ کرنی پڑے گی کہ اگر وہ مچلی سطح پر اسلام آباد جہاں کہ ان کا ہیڈ آفز موجود ہے وہاں جو آروز ہیں ڈی آروز ہیں ان کے پاس جو مہن پاور نہیں ہے کہ وہ جاں چیک کریں کہ اگر ایف ایلیون کی کسی گلی میں کسی کا پانچ سو گرز پہ گھر ہے اور وہ پیزنٹ کی سیٹ پہ یا ورکر کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے بھی شک پڑ سکتا ہے کہ وہ خود بھی تو یہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی کریڈیویٹی اسٹیبرش کرے جو اس کے اپنے ایکشنز ہیں اس کے جو آرڈرز ہیں اس کی جو سکوٹنی ہے اور جب تک الیکشن کمیشن خود نہیں کرے گا تو اس کا مدہ ہماری جمہوریت پہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے امریکہ کے انتخابات بھی بہت ہی گربڑ ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے لیکن وہاں سسٹم چلتا رہتا ہے الگورڈ نے ویڈرو کر لیا حالکہ جانبورڈ تو الگورڈ کو پڑھے تھے بشکو تو نہیں پڑھے تھے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہیں آخر جو لوگ ہیں وہ انتخابی نتائج کو تسلیم کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اقتدار میں آکے کوئی اپنا ایجنڈا آگے لے کے جانا ہے جو اپنے منشور کو عمل ترابند کرنا ہے اور یہ ایک وجہ نہیں ہے کہ وہ کروڑ پہ خرچ کرتے ہیں اور پھر انہوں نے آکے بہت بے لاؤس قسم کی پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے تین کروڑ کا خرچہ کر کے وہ تین ارب روپے کمانے کے چکنے ہوتے ہیں اس لیے ہارنا جو ہے اسا بیڈ انویسمنٹ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری سوسیٹی کا بھی ایک کرائیسز ہے ہمارا ہے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اور کوئی ایجادتی ہے ہمارے ایکزاکٹلی یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی یہ الیکشنز جب بھی ہو رہے ہوتے ہیں اتنے سالوں سے ہم الیکشنز کور کرتے آ رہے ہیں یہ ہی ہمیشہ دیکھتے ہیں اور یہ جس طرح آپ نے عوام کی بات کی ایک مائنڈ سیٹ ہے انفورشنیٹلی گاؤں دہاتوں میں اگر آپ چلے جائیں وہاں پہ اگر جو جتنی بڑی گاڑی میں ہے جس کے پاس چار پانچ وی ایٹس ہیں اس میں وہ ہلکے میں آ رہا ہے اور زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے عوام جو ہے وہ کہتی ہے کہ بس یہی صحیح کیانڈیڈیٹ ہے کیونکہ یہ کھاتا پیتا ہے پیسے خرچ کر سکتا ہے تو یہی ہمارا سب کچھ کر سکتا ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ تین کروڑ لگا رہا ہے تو وہ ذہنیت سے آتا ہے یہ سوچ لے کے آتا ہے کہ میں نے تین ارب بنانا بھی ہے so it's a bad investment for him کہ اگر وہ election ہارنے کے بعد نتائج تسلیم بھی کر لے ایک break لینی ہے break سے واپس آئیں گے discussion کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned welcome back program میں ایک بار پھر سے خوش آمدید حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو نئی سینسز ہوں گے اس کے بعد ہلکا بندیاں ہوں گی اور پھر انتخابات جو ہیں وہ اکٹوبر میں ہوں گے اور یہ جو نئے سینسز والا معاملہ ہے یہ program میں پہلے بھی بات ہوئی کہ خود امران خان صاحب کی زیر صدارت جو ہے یہ council of common interest کا فیصلہ تھا اپریل 2021 میں کہ جب بھی ملک میں fresh elections ہوں گے وہ نئے سینسز کے بعد ہوں گے اب جو پرانے ہلکا بندیاں ہوئیں اس پہ obviously سیاسی جماعتوں کے اعتراضات تھے اور یہ بھی election commission of Pakistan کی طرف سے ایک argument کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ نئے سینسز کے بعد ہی transparent elections جو ہیں وہ ممکن ہو پائیں گے کچھ اور چیزیں جو ان کی طرف سے بتائی گئی ہیں وہ یہ کہ ہم نے 47 million جو ہیں وہ صرف اور صرف awareness efforts پر خرچ کیے ہیں تاکہ عوام کو یہ شعور آئے کہ ان کا vote کتنا زیادہ معنی رکھتا ہے پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جی 2023 کے elections میں total جو ہیں وہ ایک لاکھ polling stations ہم پورے ملک میں بنائیں گے ہر ایک polling station میں چار polling boots ہوں گے voting boots ہوں گے اور سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں real time result technology کے اوپر عوضر خان صاحب اب obviously technology کیا ہے کیا نہیں ہے مردم شماری کے حوالے سے بھی بہت زیادہ خدشات ہیں کہ کچھ election commission کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک فیلڈ operation جو ضروری ہے مردم شماری کے لیے وہ بھی شروع نہیں ہوا تو اس میں delay نہ ہو جائے مردم شماری ہو جاتی ہے اس کے بعد ہلکہ بندیوں کے لیے election commission کو at least چار مہینے چاہیے EVM والی بات بھی ہو رہی ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ pilot testing شروع کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ جو چیف election commissioner کا بھی recent بیان آیا ہے کہ میں نہ تو overseas voting right کے against ہوں نہ ہی میں EVM کے against ہوں بڑھ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام stakeholders جو ہیں وہ on board آئیں EVM کا استعمال ممکن ہو پائے گا اگلے انتخابات میں بات یہ ہے کہ پہلے تو میں election commission کے بارے میں بہت pertinent question تھا اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں جو پچھلی گفتگو میں بات یہ ہے کہ عدلیہ سے آزاد ہے وہ میں سوال کرتا ہوں counter question ہے آپ نے دیکھا کہ لاہور میں election ہو رہے تھے علیم خان کے لاہور میں election ہو رہے تھے بیگم کلسوم نواز کے اور اس میں کرونوں نہیں اور یہ جو اس کی جو چالیس لاکھ اور بیس لاکھ ایم پی اے اور چالیس لاکھ ایم این اے کی ہاتھ ہیں اب اب بات یہ ہے کہ election commission کو کس نے آج تک روکا ہے کہ جب لوگ یہ ہاتھ کراس کرتے ہیں تو آپ اس کو disqualify کریں آپ نے کبھی دیکھا ہے سنا ہے یہ کمردل شاہ صاحب سیکٹری رہے ہیں کہ کبھی اس نے کسی کی corrupt practice پہ ہاتھ اٹھایا ہو انگلی اٹھائی ہو notice لیا ہو اس کو روکا ہو بات یہ ہے کہ ایک چیز میں نے کبھی election commission میں نہیں دیکھی election commission کا کہ دو کام ہیں ایک یہ ہے کہ free and fair election کرانا دوسرا یہ کہ corrupt practices کو روکتا اور یہاں کی عدلیہ تو بڑی مہرمان ہے election commission پہ انہوں نے ابھی آپ بہت ماضی قریب میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب سینٹ کے election ہو رہے تھے تو سپریم court نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایسے measure اخیار کریں کہ اس میں پیسے کا استعمال کم سے کم ہو اور اس میں election commission نے آلموس انکار کیا تھا بات یہ ہے کہ ہندوستان میں کیا ہے ہندوستان میں سپریم court نے election commission of india کو حکم دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی corrupt آدمی قاتل آدمی نوسرباز آدمی ایسے آدمی جس کی dubious character ہو اس کی nomination paper بھی اگر آپ نے accept کیے تو سپریم court آف india آپ کو contempt آف court کا notice دے گا بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سپریم court نے اور عدلیہ نے ہمیں support کیا ہے لیکن ہم خود ہی کبھی کھڑے نہیں ہوئے کوئی ایک مثال تو ہو کہ ہم نے کہا ہو کہ یہ corrupt practice ہو رہی ہے ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں اور اس روکنے میں پھر عدلیہ نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہو ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار میں جھانکیں اور وہ چیز کریں جو پوری دنیا کی جو best practices ہیں وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو نہ ہماری credibility ہوگی نہ ہماری respect ہوگی ابھی دوسری چیز ای وی ایم اور overseas پاکستانی دیکھیں پاکستان کی economy میں ہمیں اگر ان کے تین تیس بلین روپے چاہیے اور ہم ان کو vote کا حق نہیں دیتے سادیہ افضال میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس election commission میں تھا اور افغانستان کے افغانی فیوجی پاکستان میں تھے ہم اسی عرصے میں ایس ٹی مور میں election کر کے آئے تھے تو وہ تمام ٹیم وہ جو ٹیم تھی وہ وہاں سے آکے کابل میں افغانستان میں یو این کے تحت election کر رہی تھی they visited us in اسلام آباد ہم نے ان کو convince کیا کہ جو آپ کے یہاں پہ refugees ہیں ان کو right to vote دیں اور اس میں میرا مصد یہ تھا تاکہ یہ لوگ اپنے ملک کو واپس سے لے جائیں انہوں نے ان کو right to vote دیا پاکستان میں بھی اور ایران میں بھی بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو educate کرتے ہیں کہ جو ملک سے باہروں main land کے ساتھ ان کا رشتہ رہے اور ہمارا تو رشتہ ان کے ساتھ روح اور جان کا رشتہ ہے پاکستان کی ایکانومی کے لیے ان کی contribution لازمی ہے ہم ان کو eliminate کرتے ہیں کہ وہ تو ان چیزوں کے against ہی نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں میں تو ای ویم کے خلاف بھی نہیں ہوں اور overseas voting right کے خلاف بھی نہیں ہوں اللہ کرے اللہ کرے ان کا دل بدل جائے یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے جو مریت کے لیے بہتر ہے election commission کے لیے بہتر ہے اور یہ ہو سکتا ہے لیکن آنے والے immediate election کے لیے یہ نہیں ہو سکتا اور نہ انہوں نے کر کے دینا ہے اتنی جلدی نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ ابھی بھی جس طرح سے وہ pilot testing کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے شاید بلدیاتی انتخابات میں انکہیں پہ استعمال کر کے دیکھ لیں بہرحال قبر دلشاد صاحب آپ فرمائیے گا کہ obviously وہ ایک recent elections یہ اگر ایک دو دیکھ لیں اٹھا کے تو اس میں RTS بیٹھ گیا اس سے پہلے ROS کا election قرار دیا گیا اب یہ obviously EVM پر اختلافات تو ہیں پی ڈی ای میں بیٹی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اگر وہ ہو جاتا ہے تو شاید ان کے خلاف دھاندلی ہو جائے گی پی ٹی ای کو لگتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر transparent election نہیں ہوں گے آپ کی نظر میں وہ دو تین کیا چیزیں ہیں جو کہ election commission of Pakistan یقینی بنائے جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہاں credible انتخابات ممکن ہیں دیکھیں سب سے بڑی اہم بات ٹھیک ہے ہمارے کلیگ دوست نے اچھی بات کی ہے میرسٹر افضل خان صاحب نے بڑا اچھا انہوں نے تب تبصرہ کیا ہے اب ڈسکا میں ایک بڑا اہم معاملہ ہوا ڈسکا میں election commission پاکستان نے بڑا اہم فیصلہ کیا بائیس پر جائیڈیوں اور فیسروں کے خلاف جو ہیں وہ بقیدہ مطلقہ government کو کہا کہ ان کے خلاف action لیا جائے تو ابھی تک ان کے خلاف کوئی action نہیں لیا گیا ابھی تک وہ case جو ہے مختلف دفتروں میں چل رہا ہے کبھی کہیں چار شیٹ کہیں show card notice لیکن election commission پاکستان کی حکامات کی تقویل نہیں ہوئی خیئے انفورشنیٹلی اہم رف ٹائم i have to wind up ہے بہت بہت شکریہ افضل خان صاحب سرورباری صاحب کور دلشاد صاحب پروگرام میں جوائنگ کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی